ایران کے صدر اور ایران کے وزیر خارجہ اور دیگر ان کے ساتھ جو حضرات تھے جو حادثہ ان کا ایک ہیلیکاپٹر میں پیش آیا ایک ہیلیکاپٹر جو آدربائیجان کے جنوبی حدود سے چلا اور اس کو تبریس پہنچنا تھا اور ایک پورا تین ہیلیکاپٹر کا قافلہ تھا ان تین ہیلیکاپٹروں میں دو تو نکلتے چلے گئے لیکن ایک ہیلیکاپٹر جس میں سید ابراہیم رئیسی سوار تھے اور حسین امیر عبداللہیان عبداللہ در حقیقت وہ عبداللہ ہے ایان کا لفظ ایرانی زبان میں استعمال کیا جاتا ہے نسبت کے لئے ہیلیکاپٹر ابھی آزربائیجان کی حدود کے اندر ہی تھا اور تبریس سے سو ڈیر سو کلومیٹر کی دوری پر تھا کہ سخت ترین موسم دھن اور بادل اور بارش کی فضا میں وہ ایسا گھر گیا بظاہر جو اسباب ہیں وہ ایسا گھر گیا کہ پھر اندھیرہ سچا گیا اور راستہ نمائی نہیں رہا اور پہال کے کسی حصے سے وہ ٹکرا گیا یا اس کے اندر ہی کچھ ایسا خلل واقع ہوا جس کی وجہ سے وہ پھر سبھل نہیں سکا اور اس میں آگ لگ گئی اور دھوان اٹھنے لگا اور پھر وہ گرا تو ظاہر ہے کہ اس کے ٹکڑے ہو گئے اور وہ جل گیا وہ سب ہو گیا جو لوگ سوار تھے وہ جلنے سے متاثر ہوئے اور اس کے اندر سے وہ گرے اس کے بعد کون کتنی دیر تک زندہ رہا اور کب اس کا آخری لمحہ آ گیا یہ تو اب اللہ ہی کو معلوم ہے کیونکہ کوئی بھی اگر حیات رہتا تو وہ بتاتا کہ کیا کیا ہوا اور جو دو ہیلیکاپٹر وہاں سے نکل چکے تھے وہ کچھ دیر کے لیے پیچھے پلٹے لیکن انہیں بھی کچھ نہیں دکھائے دیا اور موسم کیونکہ بہت ہی خطرناک تھا اس لیے ان کی بھی سلامتی اسی میں تھی کہ وہ آگے بڑھ جاتے تھے اس لیے وہ تبریس کے ہوای اڈے پر اتر گئے برحل یہ واقعہ ایسا واقعہ ہے کہ پاکستان میں تو ایک پوری سازش کے نتیجے میں صدر زیاء الحق مرہوم کے جہاز کو بم سے اڑا دیا گیا تھا ایک بم جہاز میں رکھا گیا تھا ان کو شہید کرنا مقصود تھا تو ان کے ساتھ یہ حادثہ پیش آیا تھا اور بھی دنیا کے متعدد ملکوں میں ملکوں کے صدور کے ساتھ اس طرح کے کمی کبھار واقعات ہوئے ہیں ایران کی تاریخ کا یہ پہلا واقعہ ہے یوں تو ایران میں جب خمینی صاحب کا انقلاب آیا ہے انیس سو انناسی میں تو اس انقلاب کے بعد پھر اتنے دھماکے ہوئے اور اتنے حملے ہوئے اور ایسی داخلی جنگ چلتی رہی جس میں بڑے بڑے کرنیل جنرل اور سیاسی زمدار شہید ہوئے اور ایک خطرناک مقابلہ تھا ان لوگوں کے درمیان جو انقلاب کے دشمن تھے اور ان کے درمیان جو انقلاب کا دفاع کر رہے تھے اس کی حفاظت پر لگے ہوئے تھے تو متعدد خطرناک بیانک واقعات اس دور میں پیش آئے اور اس کے بعد پھر جب ایران اور عراق کی جنگ ہوئی تب تو وہ کشتوں کے پشتے لگ گئے آٹھ نو سال تک دونوں طرف لاشے ہی لاشے تھی اور ایسی جنگیں جو ہوتی ہیں ان کا انجام تو بے انتہا خطرناک ہوتا ہے ابھی جو جنگ چھ ماہ سے زیادہ ہو گئے ہیں غزہ میں چل رہی ہے اس میں صرف یہ نہیں کہ غزہ کے جو باشندے ہیں ان کو شہید کر دیا گیا ہو بلکہ پورے غزہ کو دھماکوں سے اڑا دیا گیا اور محلوں کے محلے رہنے والوں اور باشندوں پر بموں سے گرا دیا گئے ان کی سید ابراہیم رئیسی کا حادثہ پیش آیا ہے تو پورا عالم اسلام اس پر غمگین ہے جتنے بھی عالم اسلام کے حکمران ہیں اور وہاں کی تنظیموں کی ذمہ دار ہیں سب نے بہت ہی رنج و غم کے ساتھ ان کی تازیت کے پیغامات بھیجے ہیں اور اپنے ہاں سوک کا اعلان کیا ہے پاکستان نے سوک کا اعلان کیا ہے اور دیگر دور دراز کے ملکوں نے بھی اس کو سوک کا دن مانا ہے اس حادثے کو اور سب سے بڑی باتی ہے کہ ہندوستان میں ہندوستان میں ہمارے وزیر آزم موڈی صاحب نے فوراً اپنے غم کا اور اپنے افسوس کا اظہار کیا حادثے پر اور اس کا اعلان کیا کہ پورے ہندوستان میں ایک دن کا سوک منائے جائے گا یہاں تک کہ یوپی میں مستقلاً الکس سے اس کا اعلان کیا گیا کہ جو حادثہ پیش آیا ہے صدر ایران کا اس پر یوپی میں بھی ایک دن کا سوک منائے جائے گا اس اعتبار سے ہندوستان کا جو موقف ہے وہ بہت ہی دوستانہ اور برادرانہ رہا ہے ایران سے ہمیشہ اچھے تعلقات رہے اور ایران نے بھی ہمیشہ ہندوستان کی جو حیثیت ہے اس کو مانا اور تسلیم کیا اور پاکستان کا جہاں تک تعلق ہے وہ ایک برادر ملک ہے اور ابھی رئیسی چند دن پہلے پاکستان آئے تھے اور انہوں نے ملک کے مختلف شہروں کا دورہ کیا تھا اور ان کا زبردست استقبال ہوا تھا اور برادرانہ تعلقات کا زبردست انداز سے مظہرہ ہوا تھا بہرحال اگرچہ رئیسی چاہتے تھے کہ عمران خان سے ان کی ملاقات ہو اور وہ جانتے ہیں کہ عمران خان مظلوم ہے ان کو معلوم ہے کہ جو حکومت ہے یہ حکومت منڈیٹ کے بنیاد پر نہیں ہے اس حکومت کو منڈیٹ نہیں ملا ہے لیکن وہ تو پاکستانی قوم کو سامنے رکھتے ہوئے اور پڑوسی ملک ہے اس کی وجہ سے وہ وہاں تشریف لائے تھے بہرحال ادھر ادھر کی تمہیدی باتیں بہت ہو گئیں لیکن جو لوگ رئیسی کی وفات پر خوشی منہ رہے ہیں جاننے والے جانتے ہیں اور میں بھی خوب اچھی طرح واقف ہوں کہ وہ یا تو سہیونی ہے سلیوی ہے یا وہ اسرائیل کے ربائی ہے اسرائیل کے مجرم اور خبیص انسان ہے یا وہ ایران کے مجرم اور خبیص اور خطاکار ہیں جو شریعت کے دشمن جو اسلام کے دشمن جو اسلامی تہذیب و ثقافت کے دشمن ہیں وہ اس طرح کے مظاہرے کر رہے ہیں کیونکہ رئیسی صاحب کا جہاں تک تعلق ہے وہ اعلیٰ نسب کے بھی ہیں اور اعلیٰ حسب کے بھی ہیں وہ حضرت حسین علیہ السلام کی اولاد میں ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑے علم سے نوازا پھر کیونکہ ان کا تعلق جوڈیشینی سے رہا ان کا تعلق عدالت سے رہا اور عدالت میں کڑوے فیصلے کرنے پڑتے ہیں ان کا جو حضرت پیش آیا ہے وزیر خارجہ اور دیگر ادرات کا اس میں ضرور بزرور اسرائیل کی موساد کا ہاتھ ہے اس میں ضرور بزرور امریکہ کی مجرموں کا ہاتھ ہے دور سے قریب سے کسی طرح بہرحال اور جو بھی اس پر خوش ہو رہے ہیں ضرورت ہے کہ کیفر کردار تک ان کو پہنچا دیا جائے اور میرا مطالبہ ہے یران سے کہ کھل کر میدان میں آؤ اور کھل کر حماس کے ساتھ اور انسار اللہ کے ساتھ اور حضب اللہ کے ساتھ سب کو لے کر اپنے ساتھ کھلی جنگ کرنی ہے کیونکہ اس کے بغیر چارے کار نہیں ہے اور اس سے پہلے اس سے پہلے حضرت مہدی کا ظہور نہیں ہوگا حضرت مہدی کا ظہور حضرت عیسیٰ کا نزول دجال کے خاتمے کے لیے ہوگا اور دجال کا عروج اس حکومت کے عروج کے ساتھ جڑا ہوا ہے جو اسرائیلی حکومت ہے اس لیے اگر اسرائیلی حکومت کا خاتمہ نہیں کرتے تو اس کا مطلب کہ تم دجال کا خاتمہ نہیں کر سکتے اور تم مہدی کے حقدار نہیں ہو تو پھر چاہیے کہ تم اپنے کو مہدی سے الگ کر لو اور مہدی کے انتظار میں مت بیٹھو بلکہ دجال کا انتظار کرو اور اس کا ساتھ دو بہرحال مجھے تو باتیں بہت سی ان کی زندگی کے بارے میں کہنی تھی کہ جو انیس سو ساٹھ میں پیدا ہوئے تھے انیس سو دو ہزار چوبیس میں وہ شہید ہو گئے اور دنیا سے رخصت ہوئے ان کی ابتدائی تعلیم مشہد میں یا تبریز میں ہوئی اور پھر قم میں ہوئی اور دیگر مقامات پر ہوئی اور پھر انہوں نے یونیورسٹی میں اور دیگر اداروں میں تدریز کا بھی فریضہ انجام دیا اور وہ جلد ہی ابتدائی عمر سے عدالت سے وابستہ ہو گئے اور عدالت کے عہدے ان کو ملتے رہے یہاں تک کہ پورے ملک کے وہ چیف جسٹس بنائے گئے میری ابھی ایک سال پہلے ان سے پھر ملاقات اسی جنگ کی فضاء میں تہران کے ایک بڑے اجلاس میں ہوئی تھی میں نے ان سے مسافہ بھی کیا اور ان کے جو میری تقریر ہوئی تھی اس تقریر میں میں نے پوری قوت کے ساتھ یہی بات کہی تھی کہ اسرائیل کے ساتھ دو بدو براہ راس جنگ ہونا لازمی ہے اس کا مقابلہ بے انتہا ضروری ہے یہ سب سے بڑا فریضہ ہے پوری امت کی طرف سے فریضہ ہے اس فریضے کو انجام دینا چاہیے ایک تحریر بھی میں نے اس وقت سید ابراہیم رئیسی کو دی تھی اور اس جلسے میں مقتصر سی یہ ملاقات ہوئی تو یہ میری دو ملاقاتیں ہوئیں یعنی ایک تو ملاقات وہ تھی جس میں میں ان کو خطاب کرتا رہا اس وقت کرونا کا زمانہ تھا تو چہرے بھی لوگوں نے بند کر رکھے تھے کچھ دیر کے لیے ماس کھٹا لیتے تھے لیکن دوسری ملاقات بھی ہوئی قریب میں اور اس میں پھر جو بات ہوئی درحقیقت دونوں ہی کانفرنسیں قدس کی کانفرنسیں تھی فلسطین کے لیے کانفرنسیں ملاقات کی گئی تھی اور ایران مسلسل ایسی کانفرنسیں ملاقات کرتا رہتا ہے اور فلسطینی رہنماوں کو دعوت دیتا رہتا ہے اور پوری قوم کی ذہن سازی کرتا رہتا ہے اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر جنگ ہوگی بھی کسی ملک کی براہ راست ہوگی اور پوری قوت کے ساتھ ہوگی تو پھر وہ ایران کی ہوگی اور جو ایران سے تعلق رکھنے والے جہادی گروپ ہیں